بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ویورز آج میں اپنا لوگ سٹارٹ کر رہی ہوں کچن کی کلیننگ سے اور کیونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے تو بس اسی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے ہم سارے اپنے کام کر لیں تاکہ آرام سے ہم روزے رکھ سکیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں قرآن پاک پڑ سکیں اور یہاں پہ جی کیبنیٹ کی سیٹنگ ہو رہی ہے اور یہ میں اپنی کریم بھی نکال رہی ہوں اور یہ میرا سن بلوک ہے ابھی میں بتاؤں گی آگے چل کے اس کے بارے میں حالت تو اس کے دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ تہس نہس ہوا ہوئے کیبنیٹ اور یہ میرا وہ روڈ ہے جو جن دنوں میں میں یونیورسٹی جاتی ہوں تو یہ ساتھ لے کے جاتی ہوں اور وہاں بھی ہم اس سے چائب ناتے ہیں اور بس اس کا ہشر نشر اسی لیے ہوا ہوئے کہ جو چیز جہاں سے پکڑی ویسے ہی پھینک دی کچھ بھی کیر نہ کی بس ساگ سا کر رکھتے گئے چیزوں کو اور سیٹ کر کے نہ رکھا ایک بار سیٹ کر لیا تو بس اوپر نیچے اوپر نیچے پھینک دی تو بس اسی طرح ہی ہوتا ہے ہر گھر میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ویکلی ان کو سیٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر منتھلی کرنا پڑتا ہے تو میں نے تو کافی دیر سے اس کو سیٹ نہیں تھا کیا تو اسی لیے یہ ہشر ہو گیا سارا سمانیس کا نکال کے پھر سیٹنگ کریں گے اور یہ جو لیمن سکویزر ہے یہ رمضان میں بہت کام آنے والا ہے اور یہ جی میں نے اپنے پیسے رکھے ہیں یہ کچھن میں رکھنے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ اچانک سے کوئی چیز مگوانی پڑ جائے تو آسانی سے مگوائی جا سکے پیسے لینے کے لیے بیڈروم تک نہ جائے گر میں ساری گروسری آئی ہوتی ہے کچھ ضرورت نہیں بڑھتی اتنی خاص لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ منگوانا پڑ جاتا ہے کوئی سبزی وغیرہ میں سے کوئی چیز اور فائنالی یہ چھیا سیٹ مل گئے یہ جب سے لائے ہیں تو بس اسی طرح رکھے ہوئے تھے اور میری نظر میں نہیں آ رہے تھے کہ کہاں میں نے رکھے ہیں مجھے یاد بھی نہیں آ رہا تھا تو یہاں سے مل گئے ہیں آج مجھے اور یہاں پہ دیکھیں یہ میرے بیٹے کے کام اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آج میرے یہ ولوگ کو فل ووچ کرنا ہے اور میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ کو بھی موٹیویشن ملے گی اگر آپ نے اپنے کچھن کی ڈیپ پلیننگ نہیں کی تو آپ بھی فوراں سے اٹھ کے کرنے لگ جائیں گے اور آج بہت زیادہ کچھن کے کام ہے اسی لئے میں نے اس میں کوکنگ کا کچھ بھی نہیں ڈالا کیونکہ ولوگ بہت زیادہ لمبا ہو جانا تھا لیکن الحمدللہ کہ کچھن آج کے ولوگ میں ہی سیٹ ہو جائے گا اور اب میں یہاں پہ یہ شیٹ پچھاؤں گی کیونکہ ساتھ والے کیبنٹ میں جب میں نے آپ سے ویڈیو میں شیٹ کیا تھا تو اس میں میں نے یہ شیٹ پچھائی اور اب ان سائٹ پہ سیٹ کر کے بچھاتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے سے باول ہے یہ میری میٹرو سے لیے تھے اور یہاں پہ میں نے یہ شیٹ پچھا دیا لیکن یہ اوپر والی سائٹ کے لیے اوپر والی شیلف کے لیے نہیں بچی یہ ساتھ والے کیبنٹ میں جب ہم نے مسالہ جارس کی سیٹنگ کی تو تب بچھا دی اور یہ میری ٹیبل کا کور اس میں کٹنگ ہو کے بچا تھا بچھا دیا یہ کرنے سے بہت اچھا نیٹنس سے فیل ہوتی کہ کور بچھا دیں اور یہ میری نیو کروکری ابھی یوز نہیں کی نیو ہے بس واش کر کے میں یہاں پہ رکھتی ہے کہ ضرورت ہوگی تو تب نکالیں گے اور یہ میرا ویٹ کرنے مالا سکیل ہے کیونکہ جب میں بیکنگ کرتی میرے کر کے تو پھر مجھے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ ہلپ فل رہتا ہے یا کبھی کوئی اور ایسی چیز بنانی ہو جو میرے کرنی پڑے تو اس سے بہت سہولت ہو جاتی ہے اس کیبنٹ کو ہم بہت ہی پیارا نیٹ سا کیبنٹ کر دیں گے اچھا سلجا ہواسا پہلے بہت تمیز لگا تھا اس لئے کھلا رہا تھا اور یہ میرے بچوں کے سوپ پینے والے باول دونوں نے اپنا اپنا فیوریٹ کلر لیا اور یہ ہنی ہے میں دو جار میں رکھتی ہوں کیونکہ چھوٹے کو خود سے پکڑ کے کھانے کی عادت اور ہاتھ سے گر جائے تو بس سارا ہی گیا اس لئے میں دو جار میں ڈال کر رکھتی ہوں دیکھیں کیبنٹ کتنا اچھا لگ گرمی کچھن کچھن ایسی جگہ ہوتی جو سب سے زیادہ یوز ہوتی خاص طور پر رمضان المبارک میں اس لئے ہم ہواتین کا یہی فاکس ہوتا ہے کچھن پہ کچھن کو مینٹین اور ستھرا رکھا جائے رمضان میں زیادہ ٹائم گزرنا ہوتا ہے اس لئے اس کو زیادہ اہمیت دینی پڑتی میں کام کر رہی تھی کیونکہ مجھے سارے کام کرنے ہوتی ہیں یہ سن بلوک جو میں یوز کرتی ہوں بہت اچھا سن بلوک دو سے تین بار دن میں کھانا بنانا ہوتا ہے میں صبح کو مو واش کرتی ہوں ساتھ ہی کرین کے ساتھ سن بلوک بھی لگا لیتی ہوں یہ میرا ٹیبل ہے چولے کے پاس رکھا ہو ہے یہاں پہ بیٹھ کھانا کھا لیتے ہیں بعض دکات ورنہ نیچے لے جاتے تو رمضان مینا سب میرے پاس بیٹھ سہری اور آفتاری کریں اور حاصل پہ سہری ہوتی ہے کیونکہ گرم گرم پراتھے بناتی جاؤں گی اور سب کو دیتی جاؤں گی اور یہ کھاتے جائیں اور کیونکہ کچھن نیچے ہے تو اس لیے بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اوپر کلینر کے ساتھ ساف کی اور اچھی طرح اس کو ڈرائے کر کے یہ میں نے شیٹ اوپر بچھا دی دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور میں نے اس کو سپیشل رمضان کے لیے ہی تیار کیا رمضان والی وائبز آرہی اچھے یہ میرا جو برتنو والا ریک ہے آج اس کی بھی کلیننگ کرنی ہے اور میں چاہی تھی اس کو کھول کے جب سے آیا ہے سیٹ کیا تھا اس کو نیو لا کے اس کے بعد اس کی اچھی طرح کلیننگ نہیں کی سارا کھول کر تو مجھے چین ہی نہیں آتا جب تک ہر چیز کی اچھی طرح سفائی نہ ہو تو آج اس کو خالی کریں اور اس کو کھولیں گے اور جب سے میرا یہ رائک آیا مجھے اتنی زیادہ سہولت ہوگی کہ جیسے میں برطن واش کرتی ہوں یہاں سنگ سے صاف کی اور فورن میں اس میں رکھتی جاتی ہوں اور جب اچھی طرح سے ڈرائی ہو جاتے پھر میں اٹھا جگہ پر پر برطن دوری تھی اس لئے زیادہ جمع ہوئے تھے یہ دیکھیں کتنا ڈسٹ ہوا ہو سارے کام مجھے خود ہی کرنے ہوتے ہیں کیونکہ میری بیٹی تو کوئی ہے نہیں تو اگر ہوتی تو ساتھ میرے ہیلپ کرواتی ویسے میرے بیٹے بھی ماشاءاللہ سے ہیلپ کر دیتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں کرتے کہ جس طرح سے بیٹیاں کرتی ہیں بیٹی چاہے دس سال کی ہو بھی بہت زیادہ اپنی ماما کی ہیلپ کرتی ہے چیزیں پکڑا دیں چھوٹے چھوٹے سے کام کر لیتی لیکن کوئی بات نہیں اللہ اللہ جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے کچھ پی نہ دے یہ اللہ کی ہی کام ہے تو بس اللہ کی رضا میں ہمیں راضی رہنا چاہیے بس اللہ سب کو اولاد کی نعمت سے نواز چاہے بیٹا دے یا بیٹی دے لیکن اللہ سب کو دے آمین سم آمین آپ سے بات کرتے پتہ نہیں چلا اور دیکھیں میرا کام بھی ختم ہونے ہو گیا یہ کچن ریک ہے برتن بس یہ واش ہو جائے گا پھر میں اس کو خوش کر رکھ لوں گی اور کچن کے کاموں سے آج دیپ کلیننگ سے فری ہو جاؤ گی لیکن باقی کے کام بہت زیادہ ہیں کہ کپرے بھی واش کر نے تھے اور گھر کی دیپ کلیننگ جو ہے پردے بھی میں چاہ رہی تھی کہ رمضان سے پہلے واش ہو جائیں لیکن اگر possible ہوا تو میں کر لوں گی ورنہ میں زیادہ اپنے آپ کو پریشان کر تو پھر میں نہیں کر سکتی ہو سکتا ہم تھک گئے ہمیں بخار ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا تو اس لیے آپ کو سٹریس نہیں دینی چاہیے تو اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا ہو سکے پہلے میں بھی اس طرح کرتی ہوتی تھی لیکن اب میں اپنے کام کر لیتی ہوں کہ ایک بار میں ایک کام کر لی تو بزار سے لیا تھا 2500 کا اور جب سے آیا مجھے بہت سہولت ہو گئی کیونکہ اس نیچے درینر بھی لگا ہو ہے تو جب جب میں برطن واش کر رکھتی ہوں تو پانی آتا سیدھا درینر سے سنکھ میں گر جاتا اس لئے مجھے کوئی پابلوم نہیں ہوتی اور برطن بس انسان کہتا کہ میں یہ بھی لے لوں اور اتنی اچھی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں بس تو انسان کے پاس ہوتی بھی ہیں لیکن میں جب بھی جاتی ہوں دو تین چیزیں لینی ہے لیکن یہ بھی اچھی لگ رہی ہے وہ بھی لی لی تو ہوئی ہیں تو بس اس طرح جب تک ہمارا ریکٹ ڈرائ ہوتا تب تک میں کاؤنٹر ساف کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ دیوار ساف کر لوں کیونکہ یہ ماربل لگا ہے صفائی مشکل ہوتی ہے لیکن جب نیٹ ہو جائے بہت ہی اچھا لگتا ہے ایس وائٹ سا نکل آتا بہت ہی لگتا ہے اور دیوار اور کاؤنٹر پہ بھی سپری ڈالا ہے جو ہم نے بنایا تھا اور دیکھیں میں لگا کہ وائپر کی مدد سے کرتی جا رہی ہوں اور ساری دیوار جو پیچھے سے مل کچھل اترتی جا رہی رہی لیکن کرتا جس طرح ہم مہنگا کلینر لے کلینر سے کتنا نیٹ ہو گیا اور کچھن کے چولے کاؤنٹر یا کچھ بھی چیز صاف کر نیو یا ٹیبل وغیرہ تو اس کلینر سے ہو جاتے ہیں اور گھر کے اور کھڑکیاں دروازے وغیرہ بھی یا کوئی بھی ریکوریشن والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم اس سے صاف کر سکتے ہیں تو خیر بس میرا تھوڑا سا کام رہ گیا تھا اور آج میں بہت بہت تھگ گئی ہوں اتنے زیادہ کام کر کے لیکن سکون بھی بہت زیادہ مل گئے یہ پری رمضان پریپریشن تو میری کتنے دن سے چل رہی ہے پہلے میں نے چیزیں کٹنگ کر رکھنا تھا وہ بھی رکھا اب فریج والا بھی کافی زیادہ کام تو ہوا لیکن میں چاہ رہی تھی کہ رمضان سے پہلے فریج کو بھی تھوڑا سا صاف کر لیا جائے اور وہ چیزیں فریزر والی اس کو نیچے شفٹ کروں گی اور پھر فریزر کی صفائی کروں گی تو خیر باقی کا کچن والا کام ہے وہ تو آج ہوگی ویورز آپ مجھے facebook tiktok اور instagram پہ جوائن کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے آپ ضرور ویزٹ کریں میرے نیو ویلوگ آیا آپ جا دیکھ لیں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں گھر کے کام میں زیادہ بیزی ہوگی کہ کیئر کر ہی نہیں پا رہی اور میں اپنی سکن کیئر بھی سٹارٹ کرنی ہے اور کچھ موسم بھی ایسا آرہ ہے کہ زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم لوگ کاموں میں زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے تو پھر یہ کریں گے بس ایسے کرتے کرتے انسان اپنے آپ کو بھولی جاتا یاد رہتے تو بس گھر والے اور گھر کے کام بس اور آپ لوگوں نے ڈیپ کلیننگ کر لی اپنے گھر کی اگر نہیں کی تو آپ یہ ویڈیو دیکھ تو اٹھ کرنے لگ جائیں گے آپ کو اتنی زیادہ موٹیویشن ملے گی اور میرا یہ ہی تھا آج کی ویلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کی ویلوگ جو میں نے بہت محنت سے بنائے اچھا لگا ہوگا تو لائک دکھایا تھا دیکھیں آج کتنا اچھا لگ رہے ہوپ سو آپ کو میرا آج کا یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور اپنے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا تو اور کسی اور نیکسٹ اچھے ویلوگ میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ